اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک اور خوبصور سوسائیٹی کا وزیر لے کر رہا ہوں اس سوسائیٹی کا نام ہے محافظ ٹاؤن فیز ون یہ سوسائیٹی کنال روڈ کے اوپر موجود ہے تو آئیں بینہ وقت زائے کے سوسائیٹی کے وزیر پر چلتے ہیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں محافظ ٹاؤن فیز ون کے مین گیٹ کے باہر اس سوسائیٹی کا اصل نام ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی لیکن عرف عام میں اسے محافظ ٹاؤن فیز ون کے نام سے جانا جاتا ہے میرے رائٹ سائیٹ پہ آپ کو مین کنال روڈ نظر آ رہی ہے جو کہ سیدھا جا رہی ہے شہکام چوک کو دوستو اس طرف یہ مین کنال روڈ آ رہی ہے ٹھوکر نیاز بیک سے جب ہم ٹھوکر نیاز بیک سے شہکام چوک کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ سائیٹ پہ یہ محافظ ٹاؤن فیز ون کی ہاؤزنگ سکیم آتی ہے یہ آپ لوکیشن پلان دیکھئے اس سسائیٹی کے لیفٹ سائیٹ پہ موجود ہے پاسکو ہاؤزنگ سسائیٹی اور رائٹ سائیٹ پہ ہے راج پوتھ ٹاؤن دوستو بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے سسائیٹی کی مین کنال روڈ پہ لوکیٹ کرتی ہے اب ہم مین گیٹ سے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ سسائیٹی کی ساٹھ فٹ چوڑی ڈبل مین روڈ ہے دوستو جو کہ سسائیٹی کے آخر تک جاتی ہے بہت ہی کمال اور خوبصورت سسائیٹی ہے یہاں آپ کو صاف ستری سڑکیں ملیں گی اس وقت ہم سسائیٹی کے اے بلوک میں چل رہے ہیں دوستو سسائیٹی میں انٹر ہوتے ہی اے بلوک شروع ہو جاتا ہے اب میں آپ کو لے آئے ہوں اے بلوک کے پارک میں اس سسائیٹی میں کل چار پارک ہیں جن میں سے تین بہت بڑے پارک ہیں اور ایک درمیانے سائز کا پارک ہے کسی بھی سسائیٹی کی منٹینس کا اندازہ اس کے خوبصورت پارک سے لگایا جا سکتا ہے دوستو اس سسائیٹی میں کل پانچ بلوک ہیں بلوک اے بی سی ڈی اور ای جی ہاں پانچ بلوک پر یہ سسائیٹی مشتمل ہے بہت ہی خوبصورت اس سسائیٹی کا ڈیزائن ہے کنال روڈ سے انٹریس ہوتی ہے لیفٹ سائیٹ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو پاس کو سسائیٹی مل جاتی ہے رائٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ پہ آپ کو راجپورٹ ٹاؤن لگتا ہے زبردست آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے اس سسائیٹی کا کل رکبہ ہے آٹھ سو چھبیس کنال جی ہاں ایٹ ٹونٹی سکس کنال رکبے کے لحاظ سے درمیانے سائز کی سسائیٹی ہے سسائیٹی جتنی چھوٹی ہو اسے منٹین کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے اب آپ کو سسائیٹی کی جامعہ مسجد دکھائی جا رہی ہے دوستو ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ نماز کو مومن کی میراج کہا جاتا ہے شوکے کلام لے گیا موسیٰ کتور پر میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا دوستو یہ دیکھئے آپ کو اے بلوکی اندرونی گلیاں اب میں دکھا رہا ہوں تو تیس پوٹ کی یہاں پر آپ کو میجرلی روڈز ملتی ہیں انٹرنل روڈز تھرٹی فیڈ وائیڈ ہیں اس کے علاوہ ففٹی فیڈ اور سکسٹی فیڈ کی آپ کو مین روڈز ملیں گی لیکن پرائمرلی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تیس پوٹ کی سڑکے ہی یہاں پر موجود ہیں دوستو یہ سوسائٹی انیس جولائی انیس سنوے کو قائم کی گئی تھی جب الڈی اے سے پہلی بار اس کی منظوری لی گئی تھی لہٰذا یہ ایک پرانی سوسائٹی ہے تقریباً سیمٹی فائف پرسنٹ تک یہ سوسائٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے ٹوانٹی فائف پرسنٹ پلوٹس ابھی خالی ہیں دوستو یہ دیکھئے بی بلوکی کمرشل مارکیٹ اس سوسائٹی میں دو بڑی بڑی کمرشل مارکیٹس موجود ہیں ایک یہ بی بلوک کی ہے اور دوسری ای بلوک میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ زیادہ بڑی کمرشل فیسلیٹیز کے لیے آپ کے پاس حجی مین یو بی ڈی کے نال جہاں پر آپ کو شادی ہال مل جائیں گے ال جی ایس جیسے سکول مل جائیں گے سلیم میموریل ٹرس جیسے ہسپتال مل جائیں گے آپ نے بلکل فکر نہیں کرنی سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی لگایا گیا ہے جہاں سے رہائشی چوبیس گھنٹے ساف پانی بھر سکتے ہیں دوستو یہ امریکن لائسٹ آف سکول آپ کے سامنے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر ہی موجود ہے اس کے علاوہ میں بتا چکا ہوں کہ مین روڈ پہ آپ کو ال جیسے اچھے سکول بھی مل جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کا دفتر آپ کو تمام صحیح معلومات یہی سے ملے گی ہر چیز کی تصدیق آپ نے یہی سے کروانی ہے اور کچھ معلومات آپ ال ڈی اے سے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں پہلے یہاں آئیں پھر پروپٹی ڈیلر کے پاس آپ جائیں دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بلوک کا خوبصورہ سا پارک یہ پارک کا پارک ہے اور پلے گراؤنڈ کی پلے گراؤنڈ ٹرینگلر شیپ میں یہ موجود ہے دوستو سوسائٹی کی انتظامیہ بہت ہی متحرک ہے بڑی محنت سے کام کر رہی ہے اور سوسائٹی کو چلا رہی ہے فول پروف سکیوٹی بھی پروائیڈ کر رہی ہے اس سوسائٹی میں رہائشی پلاتوں کی بات کی جائے تو آپ کو چھے کٹیگری میں رہائشی پلات ملتے ہیں پانچ مرلے کے سکسٹی فور پلات ہیں سیون مرلہ کے انیس پلات ہیں آٹھ مرلے کے تیرہ پلات ہیں دس مرلے کے دو سو اکاون پلات ہیں پندرہ مرلے کے انتر پلات ہیں اور سب سے زیادہ ایک کنال کے تین سو اٹھارہ رہائشی پلات اس کیم میں موجود ہیں کل ملا کے ساتھ سو چونتیس رہائشی پلات بنتے ہیں جس پر یہ سوسائٹی مشتمل ہے ایک کافی زبردست آپ کو کٹیگری ملتی ہے دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں ای بلوگ کی کمرشیل مارکیٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ سوسائٹی کی دوسری بڑی کمرشیل مارکیٹ ہے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی ڈپارٹمنٹل سٹورز وغیرہ اویلیبل ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ای بلوگ کی اندرونی گلیاں تو دیکھ لیجئے دوستو ایسے محلے یہاں پر موجود ہیں ساف ستھری سڑکی ہیں آپ کو سپیڈ بریکرز وغیرہ کوئی بھی چیز اس طرح کی نظر نہیں آئے گی ایک پرانی سوسائٹی ہونے کے باوجود کافی منٹین کی گئی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ تک میں بتا چکا ہوں ڈیویلپ ہے پانی بجلی گیس سمیت تمام سہولیات یہاں پر اویلیبل ہیں ٹیلی فون بھی ہے ڈی ایسل وغیرہ بھی ہے جو بھی چیز آپ چاہیں گے یہاں پر آپ کو اویلیبل ہو جائے گی وائرنگ وغیرہ اوپن ہے یہ سوسائٹی مکمل طور پر محکمہ LDA یعنی لاہور ڈیویلیمنٹ آثورٹی سے منظور شد ہے یہ دوسرا نقشہ جو پروپٹی ڈیلر حضرات آپ کو عام طور پر دکھاتے ہیں دوستو اس سوسائٹی میں رہائشی پلاٹوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہے پانچ مرلے کا وہ آپ کو پچاس لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ روپے تک لوکیشن کے حساب سے مل جاتا ہے اور سب سے بڑا پلاٹ جو ہے ایک کنال کا وہ سوہ کڑوڑ سے لے کر ڈیڑھ کڑوڑ روپے تک لوکیشن کے حساب سے مل جاتا ہے کنال روڈ پر موجود پلاٹ البتہ مہنگے ہیں یہ میں نے کچھ گھروں کے ایلیویشنز لیے ہیں آپ نے جب بھی اپنا گھر بنانا ہے اپنی استطاعت اور جیب کے مطابق اچھا گھر بنانا ہے کیونکہ خوبصورتی اور ماحول کا انسان کی شخصیت پر بہت ہی گہرہ اثر ہوتا ہے دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کا قبرستان جو کہ سوسائٹی کے بالکل آخر میں موجود ہے ذرا غور کیجئے دور آپ کو قبریں نظر آئیں گی اجل نے ہی چھوڑا نکسرا او دارا اسی سے سکندر صافاتے بھی ہارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں آپ سے اگری ویڈیو ملو گا تب تک کے لیے اللہ حافظ